اسلام علیکم سورینٹس پیرللن ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ کی ویڈیو لیکچر سیریز میں آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ میمری آرکٹیکچر کی جو کہ ہیں ڈسٹریبیوٹڈ میمری آرکٹیکچر اور ہائیبیرڈ میمری آرکٹیکچر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ میمری آرکٹیکچر کی اس کے بعد ہم ہائیبیرڈ میمری کی بات کریں گے shared memory architecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ single memory ہے اور یہ single memory module ہے جس میں different memories ہیں اس کو تمام کے تمام CPUs جو ایک ہی سسٹم کے اندر جو پروسیسرز ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں ایک سے زیادہ پروسیسرز جو لگے ہوئے ہیں وہ اس memory کو utilize کر رہے ہوتے ہیں shared کر رہے ہوتے ہیں وہ جو memory ہوتی ہے وہ تمام کے تمام CPUs کے لیے shared ہوتی ہے اور تمام کے تمام CPUs اس memory کے اوپر read بھی کر سکتے ہیں اور write بھی کر سکتے ہیں جبکہ اگر ہم distributed memory کی بات کریں distributed memory میں multi computers کا concept آتا ہے multi computers کا concept یہ ہے کہ ایک computer جو ہے اس میں multiple CPUs نہیں لگے ہوئے بلکہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ computers پڑے ہوئے ہیں ان ایک سے زیادہ computers کو ہم کئی دفعہ nodes کہہ لیتے ہیں کئی بار ہم انہیں work stations بھی کہہ لیتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ computers ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہر computer جو ہے وہ ایک individual computer ہوتا ہے ایک autonomous computer ہوتا ہے یعنی کہ اس کی اپنی ہی memory ہوتی ہے اس کا اپنا ہی CPU ہوتا ہے اپنے ہی IO devices ہوتی ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ اور بھی چیزیں منسلک ہیں جو peripheral یا پھر memory کی یا پھر کوئی بھی اور device اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ اس کی اپنی ہی ملکیت ہوتی ہے وہ shared نہیں ہوتی among the processor تو چلیے آئیے اس کے salient points کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے it consists of multi computers and can be called nodes اور work stations interconnected to each other تو جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ multi computers کا concept ہے multi computers کیا چیز ہے کہ بھئی ایک سے زیادہ computers ہیں ہمارے پاس اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ interlinked ہیں ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہیں انہیں ہم nodes بھی کہہ سکتے ہیں انہیں ہم work stations بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے communication with each other is done through message passing mechanism یہ ایک بہت ہی salient characteristic ہے اس کا distributed computers کا distributed memory mechanism کا کہ جس میں جو بھی communication computers کی آپس میں ہوتی ہے جو بھی باتچیت وہ کرتے ہیں وہ کس کا ذریعہ سے کرتے ہیں message passing کا ذریعہ سے کرتے ہیں message passing ایک mechanism ہے جب networks جو ہیں وہ آپس networks بنائے جاتے ہیں computers کے تو ان کے درمیان جو بھی communication ہوتی ہے وہ message passing جو ہے اس کا ذریعہ سے کی جاتی ہے اس کے بعد ہے every computer is autonomous and interconnected with each other having separate cpu memory i-o devices and attached disks if any تو اگر کوئی بھی disk لگی ہوئی ہے کوئی بھی device لگی ہوئی ہے کوئی peripheral device لگی ہوئی ہے تو وہ بھی computer کی اپنی ہی ہوگی cpu cpu بھی definitely لگا ہوا ہوگا اور وہ اس کا separate cpu ہوگا ہر computer کا اس کی اپنی ہی memory HO گی اپنی ہی in those ہوں گی اس کے بعد ہے ایٹیز لوزلی کپلڈ بیکاز ایوری نوڈ ہیس اون میمری ہم نے دیکھا تھا کہ شیر میمری جو ہے وہ ٹائٹلی کپلڈ ہے ٹائٹلی کپلڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک ہی میمری کو شیر کر رہے تھے وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ وہ شیر میمری تھی تمام کے تمام سی پی اوز جو ایک ہی کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں وہ تمام اور تمام کے تمام ایک ہی میمری کو جو ہے وہ شیر کر رہے تھے اسی سے ریڈ رائٹ کر رہے تھے لیکن یہاں بھی آسانی ہوگا یہ لوزلی کپلڈ ہوگا یعنی کہ آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ یہ اس میں کوہین جو زیادہ ہے اٹونومس زیادہ ہے یہ کیونکہ ان کی انٹر ڈیپینڈنسی کام ہے کیونکہ شیر میمری نہیں ہے ہر ایک ہی اپنی میمری ہے وہ اپنی میمری کو یوٹلائز کر کے تو وہ اپنا پروسیسن کر رہا ہے اس کے بعد ہے لوکل اڈرہ سپیس استعمال ہوگی اس میں ہر ایک سی پیو جو ہے وہ اپنی اڈرہ سپیس جنریٹ کرے گا صرف اپنی میمری کے لیے باقی جو ہے وہ میمری سے وہ ان کی اپنی ہوگی اور علیہ دا سے ان کے لیے اڈرہ سپیس ہوگی نو کیشے کوہرنسی تب یہ ہم نے کنسٹ دیکھا تھا جب تمام کے تمام شیئر چیز کو جو ہے وہ گٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کوہرنٹ رکھنا چاہے ہونے پڑھتا تھا کیونکہ اگر ایک سی پیو جو اسے استعمال کر رہا ہے وہ جب تک اسے کمیٹ نہیں کر دیتا تھا اپنی اپ ڈیٹ نہیں کر دیتا تھا مکمل نہیں کر لیتا تھا تب تک دوسرا سی پیو اسے ایکسیس نہیں کر سکتا اگر وہ ایکسیس کرتا تھا تو ڈیفنیٹلی اس سے گڑھ بڑھ ہوانی تھی کیونکہ اپ ڈیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا دوسرے سی پیو اس کے پاس پاس نہیں جانا تھا اس کے بعد ہے میسج پاسنگ اینڈ ڈیٹا سنگرونیزیشن اسی رسپانسیبیلیٹی آف ڈی پروگرامر تو یہ سافٹویر لیول پہ جو ہے میسج پاسنگ میکنیزم جو ہے اسے ڈاوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ٹکنیک جو ہے اسے جس طرح سے بھی اس کی فارمیشن اس کی کرنی ہے تو اس سے کون کرتا ہے پروگرامر کرتا ہے بیسیکلی اس کے بعد ہے نیٹورکس کین ہیو ڈیفرنٹ ٹوکن رنگ اینڈ ڈیفرنٹ اپالوجیز از سٹار رنگ میش اور بس ایڈسٹرہ تو یہ نیٹورکس اگر آپ نے پڑا ہوا ہے تو آپ ویل آویر ہوں گے اس بات سے کہ بھئی ایتھر نیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تقنیک ہے یا پھر ٹوکن پاسنگ ہے یا پھر ڈیفرنٹ اپالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے انٹرکونیکشن کے لیے جو بسٹ اپالوجی بھی ہو سکتی ہے جو سٹار بھی ہو سکتی ہے جو میش بھی ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ اپالوجیز جو ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں اگر آپ ایک ڈسٹریبیوٹر سسٹم والا جو نیٹورکیاں وہ بنانا چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں سورانس آپ کو ڈسٹریبیوٹر کمیوٹنگ آرکیٹیکچر جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ڈسٹریبیوٹر آرکیٹیکچر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ہائی بریڈ کمیوٹر آرکیٹیکچر پر بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ